مسائل ایک صحابی آگے پوچھ رہے ہیں اور ہمارے نبیوں سارے مسائل کا نامال کے ذریعے سے بتا رہے ہیں اور بڑا خوبصورت جو کہتے ہیں اور چونکہ ہم سب کے بھی مسائل ہیں تو میں پچیس پاتے پیش کر دوں تو ہمارا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے گا اور کوئی ایک بھائی بھی عمل کر گیا تو شاید ہماری نجات کے فیصلے ہو جائے ہیں تو ایک صحابی آ رہے ہیں اور ہمارے نبی سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی نبی میں مالدار بڑھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمائے قنات اس در کرو تم مالدار بن جاؤ کدھی عالم بننا چاہتا ہوں تو فرمائے تقویت در کرو تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ کدھی عزت دار بننا چاہتا ہوں تو فرمائے لوگوں سے سوال کرنا چھوڑ دو کدھی اچھا انسان بننا چاہتا ہوں تو فرمائے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نابع پہنچاؤ کدھی عادل بننا چاہتا ہوں تو فرمائے جو اپنے لئے پسند کرو دوسروں کے لئے پسند کرو آپ نے کہا کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرو تم سب سے بڑے پہروان بن جاؤ کہا جی میں اللہ کے دربار میں عالی طریقہ چاہتا ہوں تو فرمایا قسرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہا جی دعوں کے قبولیت چاہتا ہوں تو فرمایا حرام نہ خوا کہا جی رسکہ میں وسعات چاہتا ہوں فرمایا ہمیشہ باہوزو رہا کرو کہا جی ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں تو فرمایا اپنے اخلاق اچھے بنا لو کہا میں گناہوں سے پاک ہو کر قیامت کی روز اللہ سے ملنا چاہتا ہوں تو فرمایا جنابت کے فوراں بعد گسل کرو کہا جی گناہوں میں کم ہی چاہتا ہوں تو فرمایا قسرت سے استقفار کرو کہا جی قیامت کی روز نور میں اٹھنا چاہتا ہوں تو فرمایا ظلم کرنا چھوڑ دو کہا جی میں چاہتا ہوں اللہ پاک مجھ پر رحم فرمائیں فرمایا تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو کہا جی میں چاہتا ہوں اللہ پاک میری پردہ پوشی فرمائے فرمائے تم اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کرو کہا جی میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں تو فرمایا زینہ سے بچو زینہ انسان کو رسوہ کر کے دکھاتا ہے زینہ کرنے والا اللہ کی حد کو پراز کرنے والا معاشرے میں عصت کے ساتھ آنکھ اٹھا کے جینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس کے لئے رسوائی مقدر ہے اس کے لئے تباہی مقدر ہے اور ہمارے نبی نے اشارت کرمایا تھا کہ جس قوم میں سود پیل جائے اور زینہ پیل جائے اس قوم کے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ پاک کے حالات کو حلال کر لیا اور جس قوم میں زینہ کی قسرت ہو ممارے نبی نے فرمایا کہ موت کی قسرت اللہ پاک ان پر مسلطت کرتا ہے یہ آئے دن کے حالات ہیں موت کی قسرت دنیا کے طرف متوجہ ہو چکی ہے کیا بات ہے کہ اللہ کی حد کو پروس کیا جائے ہمی جان عائشہ سے زیمن پر ایک بات آتا گی ہمی جان عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں ہاتھیں ہیں لوڑوں نے فرمایا تھا کہ لوگ سینہ کرتے ہیں کھلا کھلا اور شرابیں پیتے ہیں اس طرح آم اور ناش گانے کی محفلیں قائم ہوتی ہیں باسمانوں پر اللہ پاک کو گہرہ دھتی ہے اور اللہ فرما دے کہ زمین کے لگاموں کو کھش لیا تھے زمین کو ہیلا دیا جائے پھر زمین کپ کھپا دیئے اور زمین پھٹ دیئے کہ انہوں نے اللہ کی حد کو قراز کیا اور بے حیائی وہ بڑا سنگی جرمے کرے بھائیوں اللہ خود پر اختوں کو تھوڑا کم سزا دیتا ہے لیکن بے حیائیوں کو لپاک بڑی سخت سزا دیتا ہے بہت سخت سزا دیتا ہے اور انہوں نے پوچھا دی میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں تو فرمایا زینہ سے بچو پھر قدیم اللہ اس کی رسول کا محبوب کرنا چاہتا ہوں تو فرمایا جو اللہ اس کی رسول کا محبوب اس کو اپنا محبوب بنانا قدیم اللہ کو فرما بردار بننا چاہتا ہوں تو فرمایا فرائض کے ایک امام کیا کرو قدیم احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں تو فرمایا اللہ کیوں پر تک ہی کرو کہ تو موسیر وقت میں دیکھ رہا ہے پھر قدیم کون سے جیس گناہوں سے معافی دے گی تو فرمایا آنسو عاجز بیماری قدیم کون سے جیس دودھا کیا آپ کو ٹھنڈا کرے گی تو فرمایا دنیا کی حصیبتوں پر صبر کرنا قدیم اللہ کی غصے کو کیا چیز سرد کرتی ہے تو فرمایا چھپکے چھپکے صدقہ کرنا صلح رحمی کرنا قدیم سب سے بڑی برائی کے رہے تو فرمایا قد اخلاقی اور بخلہ قدیم سب سے بڑی اچھائی کیا ہے تو فرمایا اچھے اخلاق صبر و تعویٰ دو قدیم اللہ کی غصے سے بچنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو پچیز مسائل ہمارے نبی مسائل کا حل عمل کے ذریعے سے بتا تو اپنی ازاز سے بھی عمل کر کے دکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمارے ساتھ انسانوں کے تعلقات ہوتے ہیں تو ہمارے کوئی نہ کوئی شدار ہیں اور کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہے تو ہماری شریعت میں ہمارے نبی نے مخلوق کا حق ادا کرنا سکھا مخلوق کا حق ادا کرنا سکھا اور ان کے حق تلفی پر آخرت میں فقر کی وقیر سنائیں آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ میری عمد کا فقیر کون ہے تو صحابہ نے کہا جی ہم تو فقیر اسے سمجھتے ہیں اس کے پاس پھیسے نہ تو آپ نے فرمایا نہیں میری عمد کا فقیر ہوئے کہ عشر کے میدان میں پہاڑ کے برابر نکھی لے کرائے لیکن دنیا میں کسی کو مارا ہوگا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا حق دبایا ہوگا کسی کی عیبت کی ہوگی یہ سورے آ جائیں گے عشر کے میدان کے اندر میں اور اللہ کی برگاہ میں مطالبہ کریں گے تو اللہ ان کے مطالبے پر اس کی نیکیاں ان کے نام عمال میں داخل کرے گا اس کی نیکیاں گھٹے گھٹے ساری خطہ ہوگی مطالبے والے اور کھانے ہیں جس ظالم بن کے اس نے دنیا میں زندگی گزاری اللہ کا باغی بن کے اور مخلوق کا حق دبا کے زندگی گزاری تو مار مطالبے والے کھانے ہیں اب ان کے مطالبے پر اللہ ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالے گا یہ پہاڑ کے برابر نکی لے کا ہے ادا لیکن اب پہاڑ کے برابر گناہ لے کے جانم کی آگ کے انہان بنے گا ہمارے نبی نے فرما یہ میری امت کا فقیر ہے تو آپ نے اپنی ازاز سے عمل کر کے دکھایا اور اپنی امت کو ترغیب دی کہ دیکھو لوگوں کا حق ادا کرنا جس پہ ماں باپ کا حق اعلی دردے پر ان کا حق ادا کیا جائے بی بی کا حق ہے اس کا حق ادا کیا جائے آپ نے بڑوس والوں کا حق سکھایا حق ایمان والے کا حق بتایا اور پھر ان حقوق کی ادائی کی اندر میں بڑی اونچی صفت ہو دور پاک صلی اللہ نے اپنی امت کو سکھائی اچھی اخلاق کی کہ دیکھو اپنے ہاتھ پر اچھی اخلاق والا بناو اگر سب سے اونچی جنت چاہتے ہو تو اگر میں گیرن بھی لیتا ہوں تم اخلاق والے بنو اللہ پاک صلی اللہ میں سب سے اونچی جنت عطا کر کے دکھائے گا او کم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ برنا رہے کہ میں وہ شخص کے لیے جنت کے اطلاف میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اور میں وہ شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاب میں بھی جھوڑ چھوڑ دے اور میں وہ شخص کے لیے جنت کے عالی درجات پر گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے اچھے اخلاق کیا ہیں تاکہ توڑنے والے سے جھوڑنا ظلمہ کرنے والے کو معاف کرنا اپنی عطا سے محروم کرنے والے کے اوپر حیثان کرنا آپ نے اپنی امت کو ترغیف دی اور اپنی ذات سے عمل کر کے دکھایا اپنی ذات سے اخلاق کو برد کے دکھایا کیا اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عالی اخلاق ایسے اچھے اخلاق آپ نے اپنے امت کو اخلاق کی تعلیم دیئے در بزر کی تعلیم دیئے معاف کرنے کی تعلیم دیئے بیرے بھائیوں خالی دینے والے کو انسان دعا دیکھتا مشکل کم آپ نے تو کہہ دا بھائی ہم جو ایک آلی دے دے دیں گے تو ہماری ناکوشی ہوگی اور ہماری نبی نے فرمائے کہ کوئی ظلم اگر ہے تو ماف کر دو اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا اللہ تمہاری عزت بڑھا دے گا ہماری نبی کی خوبصورت تعلیم اچھے اخلاق کی تعلیم ہے اور اپنی ذات سے عمل کتنا عالی درجے کے اندر میں ایسے اموچے اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق دیکھئے مکہ باتا ہو رہے ہیں آپ بات دیخانہ مکہ کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں تو جب کوئی بچہ کہیں پتا کر رہے تو قدل بھی فیضہ ہوتی ہے ایک صحابی بڑے جوش میں تھے انہوں نے جوش میں کہا کہ آج کون مانے کا دن ہے ہماری نبی سے کسی نے کہا کہ پانا تو یہ کھیر رہے ہیں آپ نے کہا نہیں نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں آج رحم کرنے کا دن ہے آج معاف کرنے کا دن ہے کیا عجیب دن تھا کاش ہم پتے مکہ کا دن دیکھتے ایک دن تو ہو تک کچھ دس سال پہلے کہ محمد رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کی عبادی سے نکھل رہے ہیں دو رکھت بیدللہ میں پڑھنے کی یادہ تو نہیں ہو رہی عثمان بھی تلازے کا بیدللہ کی چابیہ دے دو دو رکھت بیدللہ میں پڑھنا چاہتا اور عثمان بھی تلازے کا نہیں نہیں میں تمہیں بیدللہ کی چابیہ نہیں دے سکتا آپ نے فرما عثمان وہ دن کیسا ہوگا جہاں تو خڑا ماں میں جہاں میں خڑا ماں تو خڑا ہوگا تیرا کیا بنے گا عثمان بھی تلازے کو لگائے تو ہوئی نہیں سکتا اور اتنا آسے کے زمین پر روٹنے لگے ہمارے نبی کو دو رکھت کی اجازت نہ دی بیدللہ میں آپ بیدللہ کو چھوڑ کر جائے اور بار بار پلک پلڑ کر بیدللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مکہ تو اس سے بڑی محبت ہے آج مجھ بور ہوگے تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں کے لوگوں نے مجھے تھنگ کر دیئے ایک ایک عمرہ کرنے والا ساتھی مکہ میں رہ گا جب مکہ کو چھوڑ رہا تھا تو بار بار بیدللہ کی طرف پلڑ پلڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ اسے ہنس تو بہرے ہوتے ہیں اور دل کی کہہ کر کچھ عجیب سی ہوتی ہے اور بندہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں دوبارہ ملے گا نہیں ملے گا اللہ کا گھر دوبارہ دیکھنا مقدر ہوگا نہیں ہوگا میرے نبی کی زندگی کے تیر پنس سال مکہ میں گزرے تھے آپ مکہ چھوڑ کے جا رہا رہے ہیں جاتو جنہیں چھوڑ گا تھا ایک مجبور ہوگے چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر دس سال کے بعد مکہ پتہ ہو رہا ہے ہماری نبی کی ہاتھ پر دس ہزار صحابہ کی جمعات کے ساتھ بیدللہ مکہ میں داخلہ ہو رہا ہے آپ مکہ میں داخل ہوئے بیدللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے صحابہ بے گا بھئی عثمان بن طلعہ کدھر ہے لاؤں اور عثمان بن طلعہ ان کو برائے گیا سامنے کڑے ہوئے ہمارے نبی کی ہاتھ میں بیدللہ کی چابی آپ نے کہا عثمان وضیب تجھے یاد ہے دس سال پہلے قدید کے نبی کو دور قد بھی بیدللہ میں پڑھنے نہ دی چھوڑ تو عثمان بن طلعہ کی آنس میں آسو آگئے اور کچھیں مجھے وہ دین یاد ہے میں نے کیا آپ کے ساتھ میں صلوق کیا تھا ہم قربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا عالی اخلاق میرے آپ کے نبی کے ہاتھ میں چابی ہے یوں چابی آگئے کر دی کرئے لو اسمان اپنے ہاتھ میں چابی لے لو اب یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی جو تم سے چھینے گا بڑا ظالم ہوگا جس نے نبی کو دور قد بیدللہ میں پڑھنے نہ دی ہمارے نبی نے قیامت تک کے لئے بیدللہ کی چابی اٹھ کے خاندان کے اندر میں دی کیا عالی اخلاق مزور بکس نسلم کے بیدللہ میں داخل ہوئے ہوتوں کو نکال کے پاک پھیکوایا اس کو زمزم کے پانی سے گزت دیا نماز پڑی تکبیر کی آوازیں فیضت کی گئیں آزانیں نہیں گئیں پھر اس کے بعد بیدللہ کی دروازے پر یوں ہاتھ رکھے ہوگئے سامنے مشرقین مکہ کھڑے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایک تیس سال تک دخت دی ہیں راستے میں کانٹے بچھائے گا مبارک چہرے پہ دھوکا گیا نبے کے بیٹیوں کو تھلاک پڑ رہی نبے کے بیٹی زینب کو شہدت کا جام مل رہا ہے مکہ چھوڑ کے تائید جانا پڑا تین سال شعبی میں ابھی تعلیم کی وادی میں قید ہوئے مکہ چھوڑ کے مدینہ رسطہ دونا پڑا ان کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے اہد میں نبے کے چچا شہید ہو رہے ہیں کلیجہ نکال کے چبایا جا رہے ہیں اور ناک کان کاٹیوں کے ہار بنایا جا رہے ہیں نبی کا تانش شہید ہو رہے ہیں نبی کا چہرہ زخمی ہو رہے ہیں تو آج تو موقع تک ہمیں نبی کہتے ہیں ان کی گردہ نہیں مار دو لیکن آپ اخلاق والے نبی تھے وہ نبیوں میں رحمت تقب آنے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجہ زعیفوں کا مابا یتیموں کا والی علاموں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا قمائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک مسخہ کیمیاں ساتھ لیا کیا اخلاق میرے آپ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ یوں ہاتھ رکھے ہیں مجھے گئے سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا تو انہوں نے کہا جی اخون کریم و اپنو اخین کریم آپ کریم بھائی کریم بھائی کے بیٹے معاف کرما دیں وہ آپ نے فرما آج تو وہ معاملہ تمہارے ساتھ کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں کیا تھا لَا تَقْلِيبَ عَلَيْكُمَ الْيَوْمَ اِلْحَبُ وَأَنْتُمُ الْتُلَقَ مَمْ پر کوئی سرزہ رشنی ہے جاؤں میں نے تم سب کو آزاد کیا جاؤں میں نے تم سب کو معاف کیا جاؤں آلی سینہ حضور پاکس کا سلم کا آپ نے اپنے امت کو اخلاق سیکھا ہے اور اپنی ساتھ سے اس پر حمل کر کے دکھایا اور آپ جو بد اخلاقی